دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی قیادت ہے لیڈرشپ ہے ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں ان کی بڑی شاندار کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا کیونکہ پچھلے دس سال سے جو حالات رہے جمہو کشمیر میں بلکھصوص دو ہزار انیس پانچ اگرس کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں بہت مشکلات ہیں اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمت نہیں ہانی چاہیے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے تو جو اس میں گڑھ بڑھ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ لگتا تھا کہ اگر منڈیٹ کچھ مکسٹ ہوگا اگر یک طرفہ منڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی بہت ساری اتھل فتل ہو سکتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی اس لئے جنہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے وٹ دیا ہے مرم پی ڈی پی دوہزار چودہ میں اٹھائی سٹے اور دوہزار چوبیس میں تین سٹے نائنٹی سکس میں نیشنل کانفرنس سٹ سٹے دوہزار چودہ میں سولہ سٹے یہ اتار چڑھاواتا رہتا ہے اس میں کیا کریں گے آپ لوگوں کی وکٹری ہے لوگوں کی چوائز ہے آپ کو لوگوں کی چوائز جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے جمہوریت میں تو یہ ہوتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جاتے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانگرس جو ہے وہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو دور رکھ سکتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ ہوگا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لئے جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس ایک گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جی پی کا مقابلہ ڈٹکے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے ووٹ دیا نہیں اب تو میرے خیال میں بہت اچھ میں نے تو وہی میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو مبارک بات دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہنگ اسمبلی کو نہیں چنا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لئے ووٹ دیا یہ تو مبارک بات ہے لوگوں کے لئے میں تو بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرنس کا لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں ملجل کے ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور جمہور کشمیر کے لوگوں نے خاص کر کشمیر کے لوگوں نے چنانکہ ہم یک طرفہ ووٹ دے کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو ووٹ دیں کہ انہوں نے اپوزشن سے زیادہ سرکار کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ کیا مہمد کا آگلہ چکی 48 ہو جائے گا ایسے میں ابھی پوری پائنل ریزلٹ نہیں آئے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے بی ڈی پی کے دو تیم پر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرنس پچاس تک پہنچ جائیں گے یہ میرا اپنا یہ آج کا نہیں ہے یہ میری ایک ہفتے سے پہلے میری انیلیسز ہے کہ کانگرنس اور انسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی حالانکہ جب مجھ سے کئی کانگرنس لیڈرشپ نے بات بھی کی میں نے ان کو یہی بتایا آج سے دو دن تین دن پہلے میں نے کہا انسی اور کانگرنس کی جو ہے مل جل کے آپ کے اتنے سیدھ سائیں گی آپ کو باہر کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے ایک ہفتے صحیح کی ضرورت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے آپ کو کیا لگا ہے مانکہ سرکار کو کیا میسیج گیا ہے آج میں نہیں میسیج ہی گیا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگ بہت عقل مند ہیں بہت وائز ہیں اور انہوں نے الیکشن میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں مرکزی سرکار کو کوئی توڑ فوڑ کرنے کا موقع ملے کیونکہ اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ ہنگ اسمبلی ہوتی تو بہت توڑ فوڑ ہو جاتی اور پھر جمہور کشمیر کے لوگوں کو اتنی مشکل کے بعد جو سرکار مل رہی ہے شاید وہ سرکار بھی نہیں نصیب ہوتی جو گورنمنٹ بننے والی ہے اور لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں ان سے وابستہ ہیں بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو خاص کر جو ہمارے نوجوان باہر کے جیلوں میں بند ہیں اس کے حوالے سے آن ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے تو میں امید کرتی ہوں کہ اتنا بڑا منڈیٹ ان کو ملا ہے وہ لوگوں کی جو ان سے جو امیدیں ہیں ان پر پورا اتریں گے تینکیو سو مجھ کون سی بجا رہی ہے کون سی بجا رہی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے جو کون سی بجا رہی ہے کون سی بجا رہی ہے کون سی بجا رہی ہے نہیں کوئی کون سی بجا رہی ہے لوگوں کی چوائی سے اس بار لوگوں نے چنا کہ ہم سنگل کامبینیشن کو منڈیٹ دیں گے ہم ادھر ادھر ووٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک جو ایلائنس ہے اس کو ووٹ دے کے ان کی سرکار بنائیں گے سر آنکھوں گے مجھے تکر دے رہے ہو آپ بڑھگام میں ٹکر دے رہے ہو جو چیف مینشٹر فیس ہے تو اس میں لگتا ہے کہ PDP is not what you say خدا نہ خواستہ بہت لو ہیں seats کم آگئی ہیں پر we are a force to reckon with opposition may be down but we are not out existential crisis ہے گیا میم PDP کے لئے بالکل نہیں ہے